بسم اللہ الرحمن الرحیم فیلڈ کے اندر یا آن لائن قرآن ٹیچنگ کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو ایک موٹیویشنل ویڈیو ہے اس کو اینڈ تک دیکھے گا آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اور آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو آپ کی ویلیو جو ہے جو آپ کی اقدار ہے ان کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ دیکھیں آپ معمولی انسان نہیں ہیں آپ بہت قابل احترام لوگ ہیں چلیں آئیے چلتے ہیں میں دنیا کے بہترین چند پلئیرز کا نام لینے والا ہوں ایک ہے لیونل میسی اور دوسرے ہیں کریسٹینو رونیلڈو یہ دونوں فوٹبال کے بہترین دنیا کے کھلاری ہیں رونیلڈو کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں میسی کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں پھر اگر ہم کرکڑ کی طرف آئیں تو ہمارے بہترین ہیرو ہیں شاہد آ فریدی ٹھیک ہے اور دوسرے وسی مکرم ہیں عمران خان ہیں شویب اختر ہیں اور اگر ہمارے ہمسائے جو بھارت ہے انڈیا ہے ان کے بہترین کھلاری ہیں سچن ٹنڈول کر ہے ایم ایس دونی ٹھیک ہے ویرات کولی ہے اور کپل دیو ٹھیک ہے یہ چار کھلاری ان کے بہترین کھلاریوں میں ان کا نام آتا ہے اور اگر ہم ویسٹ انڈیز کا دیکھیں کہ برین لارا ہے رچر رچر سن ہے اور اس کے بعد کرس گیل تو یہ بہترین دنیا کے جو کھلاری ہیں جن کے میں نے آپ کے سامنے نام لیے ہیں اور بہترین اور کھلاری بھی ہر کنٹری کے اندر ہیں لیکن جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو اپنی ویلیو کا اپنی اقدار کا پتہ چل چکا ہے کہ ہمارے اندر پورٹینشل کیا ہے ہم کس چیز کے اندر مہارت رکھتے ہیں سب سے پہلے ان کے اندر ایک خوشین بات یو ہے ان کی کامیابی کے پیچھے جو ایک ایک سوچ ہے وہ یہ جان چکے ہیں کہ میرے اندر اللہ پاک نے یہ 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 قابلیت رکھی ہوئی ہے جیسے چلیں کرسٹینو رونیلڈو کو دیکھیں وہ بہت اچھا وہ کا فوٹ ورک ہے بہت اچھا وہ ڈوچ کرتے ہیں اور وہ گولز کرتے ہیں فوٹ وول کے اندر جو فوٹ وول کی گیم ہے اس کے اندر ٹھیک ہے نا اور جن کے میں نے نام لی ہیں کرکٹ کے اندر آپ دیکھ لیں شاہد افریدی ہے یا مسدونی ہے سچنٹی لورکر ہے وسیم اکرم ہے عمران خانے ہے اور کپل دیو ہے اور وہ سارے کرس گیل ہے برین لارا ہے یہ سارے جتنے بھی پلئر ہیں یہ جان چکے ہیں کہ ہمارے اندر کیا چیز ہے ٹھیک ہے ان کو پتہ چل چکا ہے دیکھیں شاہد افریدی کا جو ریسٹ وارک یوں ٹھیک ہے نا اور وہ جانتا ہے کہ کس خاص اینگل پر رکھتے ہوئے میں نے بال کو ہٹ کرنا ہے یا تو وہ فور ہوگا ٹھیک ہے یا پھر سکس ہوگا یہ جان چکے ہیں اور وسیم اکرم اور شوہ بختر یہ جانتے ہیں کہ ہم نے کون سا سپیل کھیلنا ہے یعنی کہ یوکٹ مارنی یہ کیا کرنا ہے اس کو کیسے کھیلنا ہے یا کھلوانا ہے وہ بھی جانتے ہیں اپنی خوبی کو اور جانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ وسیم اکرم کے پاس سکس ورائٹیز تھیں ٹھیک ہے نا اور شوہ بختر وہ جب دھوڑے دھوڑے آتے تھے اور گول کراتے تھے واقعی وہ رابلپنڈی ایکسپریس جو بولے جاتے ہیں وہ یہ غلط بولا جاتا ہے کہا جانیے کہ پاکستان کا ببر شیر آ رہا ہے ٹھیک ہے نا جیسے ببر شیر بھاگتا ہے پتہ چلتا ہے کوئی بندہ کوئی مرد آ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو ایسے شن کر کے وہ بول گزرتے تھی ان کی ٹھیک ہے نا اچھا ان سب کو یہ پتا تھا کہ ہمارے اندر کیا کوالٹی ہے انہوں نے جان لیا تھا اسی بات کے اوپر میں کیوں زور دے رہا ہوں ٹھیک ہے نا میں زور اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ لوگ جانے آپ کے اندر اللہ پاک نے کون سی قابلیت رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر آپ تجویر کے اندر بہت بہترین ہے آپ اس کو پالش کریں آپ تقاریر کے اندر اڈریسنگ کے اندر خطاب کے اندر ٹھیک ہے بہت دیتے رہے ہیں ان کو آپ نکھا رہے ہیں اگر آپ اون لائن قرآن ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں یا پھر اون لائن جو ہے آپ اور ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ کے اندر فزکس ہے کمیسٹری ہے بائیالوجی ہے میت ہے اور جو بھی سبجیکٹ ہے انگلیش ہے تو آپ اس کے اندر فل کمانٹ اس کے اندر لائیے ٹھیک ہے نا اپنے سبجیکٹ کے اندر اور پھر کوچ جائیے کس کے اوپر انٹرنیٹ کی دنیا کے اندر یہ سیلیکون ویلی جو ہے یہ موڈرل ورڈ جو ہے آپ اس کے اندر کوچ جائیے ٹھیک ہے لیکن فل تیاری کر کے آئیے کیونکہ کرٹسزم بہت زیادہ ہوتی ہے دیکھیں اگر آپ کی تجویر اچھی نہیں ہے آپ کہیں ارادی طور پر یا غیر ارادی طور پر کوئی مسٹیک کر چکے ہیں تو لوگ آپ کو معاف نہیں کریں گے اتنی بھیانت قصف کی تنقید آ جائے گی آپ کے اوپر کہ ہو سکتا ہے آپ ڈس پوائنٹڈ ہو جائیں اور آپ چھوڑی دیں اس کام کو ٹھیک ہے برداش ہونی چاہیے بندے کے اندر تو دوسروں کو بھی بڑا ظرف دکھانا چاہیے ٹھیک ہے دیکھیں کہ اگر وہ لہنے جلی کر گئے ہیں یا لہنے ہسنا ہے تو وہ دیکھیں گلتی کونسی ہے تو بڑے پیار سے پرسنل فون کریں اور بتائیں جی آپ نے یہ مسٹیک کی ہے لہٰذا آپ اس کو کریک کر لیں اور دوسرے کا بھی ظرف اچھا ہونا چاہیے اور اس کی تحمل مزاجی کے ساتھ اس کی بات کو سنیں اچھے دوستو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے سبجیکٹ کے اندر آج سے اسی ویڈیو کے دوران اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ تھوڑا سا درود پاک پڑھئے پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کیجئے اے اللہ مجھے راستہ دکھا او مائی لارڈ مائی اللہ دا ماسٹر آف اول کنگز ٹھیک ہے کہ اے اللہ شو می دا سٹریٹ وی ٹھیک ہے آم ویڈیو ویک آئی ڈونٹ نو اینڈ پلیز میک می ایزی ایوری ٹھنگ تو انڈرسٹین اور وات ٹو دو وات کین آئی ڈو ٹھیک ہے یہ ایسی چیزیں اللہ پاک سے آپ دعا کریں انشاءاللہ آپ کو راستہ مل جائے گا فوکس پھر میں اسی پہ لے کے آؤں آپ اپنے اندر دیکھیں ایکسپرڈ آپ کس میں ہے کونسا سبجیکٹ اگر وہ اچھا لگتا ہے تو آپ آئیں اور سوشل میڈیا کو جانے ٹھیک ہے جیسے کہ انسٹاگرام ہے ٹویٹر ہے لنگڈین ہے فیس بک ہے اور بہت ٹک ٹاک ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ایپ جو ہے اس کا استعمال کرنا آپ کو آنا چاہیے پھر فیس بک اچھی طرح استعمال آنا چاہیے آپ کو پھر سب سے بڑا جو سوشل میڈیا کے اندر جو ہے وہ ہے یوٹیوب آپ یوٹیوب آپ سیکھیں اگر آپ یوٹیوب اپنا create کرنا چاہتے ہیں چینل بنانا چاہتے ہیں تو آئیے میرے چینل پہ جائیے وہاں پر آپ کو یوٹیوب کا کورس آپ کو فری کورس فری کورس آپ کو مل جائے گا میرے چینل کے اوپر ٹھیک ہے یوٹیوب فری کورس کے نام سے آپ وہاں پلے لسٹ میں جائیں بیسٹ اپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ خود سے create بھی کر سکیں گے یوٹیوب چینل اور اچھا اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا یاد رکھئے گا یوٹیوب پہ جو لوگو آپ نے لگانا ہے نا فار ایکزیمبل جیسے میں نے اپنی تصویر لگائی ہوئی ہے آپ اپنی تصویر لگا لیں آپ قرآن کا لوگو لگا لیں جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں تو وہ ہی آپ کا یوٹیوب چینل پہ ہونا چاہیے وہ ہی آپ کا فیس بک پہ ہونا چاہیے وہ ہی آپ کے فیس بک پیجز جو بنائے اس پر ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ ہی آپ لنکڈین پر اور انسٹرگرام پر ٹویٹر پر اور لنکڈین پر اور ٹک ٹاک پر ٹھیک ہے یہ آپ اس پہ ایک ہی لوگو ہونا چاہیے وہ آپ کا برینڈ بن جانا چاہیے آپ کی پہچان بن جانی چاہیے ٹھیک ہے دور سے لوگ بس وہ لوگو دیکھ کر ہی بتا دیں یار یہ فلان 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 کاری ہے تو آپ نے ایک اور اچھی تصویر ہونی چاہیے بیک گرونڈ جو اچھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے بلو کلر کی پیچھے سکرین ہونی چاہیے یا وائٹ کلر کی ہونی چاہیے جو اچھے آپ لگیں ٹھیک ہے اور آپ کوڈ آف ڈریسنگ ہوتی ہے آپ لباس پہنیے اگر آپ حفاظِ قرام ہیں آپ قررہ زراد ہیں آپ عالمہ اور کاریہ ہیں پروپل لی آپ کا لباس ہونا چاہیے ہجاب کے ساتھ اگر آپ عالمہ اور کاریہ ہیں اور اگر آپ قررہ زراد حفاظِ قرام ہیں آپ امامہ شریف پہنیں ٹوپی پہنیں داڑی مبارک جو آپ کی ہے داڑی مبارک بلکل جی آپ اچھی طرح اس کو آپ اس کی شیئر بنائیں اچھا فیس بنائیں اور اس کے کنگی کر لیں ریکارڈنگ کرنے سے پہلے یا تصویر لینے سے پہلے اور اچھی سی ویسکوٹ آپ پہن لیں ٹھیک ہے یا شیروانی پہن لیں یا پھر آپ اگر کوٹ پہنتے ہیں وہ آپ پہن لیں ٹھیک ہے اور اچھے طرح اگر آپ پینٹ شیڈ پہنتے ہیں ٹائی لگاتے ہیں جو بھی ہے تو ایک پروپلی آپ کے اچھی تصویر ہونی چاہیے کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ کو پہچاننا چاہتے ہیں آپ سے تو جو تصویریں جو ہوتی ہیں وہ بولتی ہیں آپ اکاسی کرتی ہیں آپ کی پرسنیلٹی کی تو آپ کو اچھا لگنا چاہیے ٹھیک ہے نا تو یہ بھی چیزیں بہت اہم تھی جو میں نے بتایا اور اس کے بعد جب آپ اپلوڈ کریں اپنی ویڈیو ایک ٹائم رکھ لیں بلکہ یوٹیوب آپ کی ہیلپ بھی کرتا ہے کہ کس وقت آپ سچڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے اور وہ ساتھ گراف بھی آ رہا ہوتا ہے کہ اس اس ٹائم سے اس ٹائم آپ اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ کافی ہیلپ کرتا ہے تو آپ کریں آپ ویڈیو بنائیں ٹھیک ہے اور کوشش کریں کہ وہ تقریباً دس منٹ کی ویڈیو ہو کم از کم دس منٹ کی اس سے زیادہ بھی بنا سکتے ہیں وہ لونگ ویڈیو میں آ جاتا ہے شورٹ ویڈیو جو ہے وہ دو سے چار منٹ کی آپ بنا سکتے ہیں لیکن اگر دس منٹ کے درمیان آپ بنائیں گے تو ایڈورٹائز چلے گی آپ کی ویڈیو کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ بہت اہم چیزیں دیکھیں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں آپ کو سوشل میڈیا سیکھنا پڑے گا سوشل میڈیا آپ کو سیکھنا پڑے گا ایک اور چیز یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلو دیکھیں ایک پلیر ہے جب گراؤنڈ میں آتا ہے کھیلنے کے لیے تو تین طرح کے تین طرح کے لوگ اس کو watch کر رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک ہے audience ٹھیک ہے جو stadium میں ہوتی ہے اور دوسری audience جو viewers ہوتے ہیں جو گھر بیٹھ کے ٹی وی کے سامنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان میں ایک بندہ بہت خاص ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا coach ٹھیک ہے وہ لیپٹوپ لے کر بیٹھا ہوتا ہے اور اور سے ایسے مشاہدہ کر رہا ہوتا دیکھ رہا ہوتا ہے اور زوم ان کرتا ہے زوم اٹھ کرتا ہے دیکھتا ہے کہ شاہدہ فریدی سے گلتی کہاں پر ہوئی ہے ایم ایس دونی سے کہاں پر گلتی ہوئی ہے اور سچن ٹنڈولکر سے کہاں بھگ کر گلتی ہوئی ہے ویرات کولی کی کہاں پر گلتی ہوئی ہے عمران خان سے کہاں پر گلتی ہوئی ہے جا وہ ایز ایک کیپٹن یا پاکستان ٹیم کے اہم برکن تھے میں ان کی بات کر رہا ہوں اور وسیم اکرم شوہی بکتر کرس گیل بریان لارا ریچر ریچرڈ سن اور اس طرح کے بڑے بڑے نام جو کہاں پر گلتی ہوئی ہے ان کا جو کوچ ہے اس کے پاس فلی ایکسیس ہوتی ہے فلی ایکسیس ہوتی ہے وہ جا کر ریسنگ روم پہ تھپڑ بھی مار سکتا ہے کان بھی کہ آپ سے گلتی کہاں پر ہوئی اسی طرح کا جو کوچ کا جو کردار ہے اس ویڈیو کے اندر وہ یہ ہے کاری محمد قاسم علمی آپ آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ نے کیسے کھیلنا ہے اون لائن قرآن فیلڈ کے اندر تو یہ جو کوچ ہے میں کوچ نہیں ہوں میں ایک ٹرینر ہوں کاری ہوں اور پوری دنیا میں میں ایسے کاری بطور کاری کے طور پر میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے جو انٹرسٹیڈ ہیں جو پڑھانا چاہتے اپنے بچے کو تو پلیز مجھ سے آپ آپ تک کر سکتے ہیں ہم پڑھا رہے ہیں میں ٹریننگ کے ساتھ میں آن لائن کلاسی کلاسیز بھی لیتا ہوں اور پڑھاتا ہوں ٹھیک ہے نا اچھا میرے چینل کا آپ لازمی وزر کریں آپ کو پتہ چل جائے گا میں نے آپ کے لیے ڈیمو کے طور پر میں نے آن لائن کلاسیز بھی باہر کے موالکی رکھی ہوئی ہیں آپ وہ دیکھ لیں کافی آپ کو ہیلپ ملے گی ٹھیک ہے نا اور یاد رکھیں میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں اور بیل کے بٹن کے اوپر بھی آپ نے کلک کرنا ہے آل پر ٹھیک ہے تاکہ آپ کو نیو اپ ڈیٹس بھی ملتی رہیں تو آئی خوب سو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور یہ دلیل ہے کہ آپ یہاں تک میری ویڈیو دیکھ چکے ہیں اور دیکھ رہے ہیں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پاک پروردگارِ عالم جو لوگ بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا دیکھ چکے ہیں یا دیکھنے والے ہیں اے اللہ ان کے علم میں مال میں دولت میں عزت میں ایمان میں اضافہ اور برکت عطا فرما اور جو لوگ انٹریسٹڈ ہیں یہ سات دن کا جو شورٹ کورس ہے روزانہ جو آدھے گھنٹے کی کلاس ہوگی بیچ نمبر نائنٹین کے اندر تو آئیے جوائن کیجئے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اور آپ مجھے دعائیں دیں گے ٹھیک ہے جی تینکیو ویری مچ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی اولاد کو آپ کی آنکوں کی تھنڈر بنائے اور جاتے جاتے سب مل کے کہیے گا پاکستان زندہ باد اللہ حافظ